ڈیلی میں جو کجڑیوال کا ریسٹ ہوا ہے اس کے اوپر امریکہ نے اتراز کی ہے کہ ان کے اوپر کیوں ہوا ہے اچھا ان کو کیوں گریفتار کی ہے تو اب یہ بات تحریک انساء والے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک میرے ان کی گریفتاری پر شو بیان دیا تو ہماری یہاں پر گریفتاری پر کیوں نہیں دیا صحابی وزیراعظم کی تو اس کے اوپر انڈیا جو ہے وہ بھی آگے سے بڑی تف لینگویج یوز کی ہے میں نے انڈیا کے وہ جو سپوکس پرسن کی لینگویج پڑی ہے بڑی تف لینگویج ہے کیسے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھارت کی ان کو ایٹ پوائنٹ فور پرسنٹ گروت بھی ان کی آنکھوں میں ان کو حضم نہیں ہو رہی ہے دوسری چیز یہ جو پاک ایران گیس پائپ لین مہاید ہے اس کو میں پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے بڑا کینلی observe کروں اور میں دیکھ رہوں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی بات کے اوپر ڈھٹا ہو ہے وہ مسلسل پاکستان کو absolutely not کہتا ہا رہا ہے اٹھارہ بیلین ڈالر کا جو ہے وہ فائن ہے جبکہ پاکستان نے امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ایران اس کو انٹرنیشنل کوٹ کے اندر لے گیا تو پاکستان جو ہے وہ یہ کیسے لوس کر جائے گا امریکہ کو اچھے جواب مل گیا اور امریکہ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ کس طریقے سے بھارت کے خلاف ٹپڑی بازی کرنا وہ ان کے لئے ہی کہاتا گا کیوں کیوں کیونکہ ہم تو ڈیولپنگ کنٹری ہیں ہمیں امریکہ چار باتیں بھولے گا ہمیں اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری دنیا میں ایمیج ہوگی لیکن امریکہ ایک ڈیولپڈ کنٹری اور جو اپنے آپ کو یہ بہت بڑا ڈادہ بتاتا ہے تو اگر کوئی آپ سوچے کہ دادہ کو کوئی تھپڑیا کے چلا جائے تو اس کی بیزتی زیادہ ہوگی نہ کی بھارت کی اسی لئے میں کہتا ہوں بھارت کی یہاں پر جو ہے وہ بلکل بیزتی نہیں امریکہ کی یہاں پر بیزتی بڑھ گئی اس لئے آگے سے امریکہ کسی بھی بات میں بولنے چاہے وہ کیجریوال صاحب گرفتار یہ کسی انٹرنل میٹر میں بولنے کے پہلے پچاس بار سوچے گا اور سوچنے والی بات تو حالکہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ ابھی ہیمنت سورین صاحب بھی گرفتار ہوئے اس کے لئے تو آخر امریکہ اتنا چھاتی پیٹ پیٹ نہیں رویا ہے آخر کیجریوال صاحب سے سے کیا بینیفٹ ہے امریکہ کو جو ان کے لئے یہ بار بار باتیں کر رہا ہے دنیا میں دیکھو کئی سارے بھارت بیروضی دیش بھی ہیں کئی سارے ہیں جو کیجریوال جی کو لے کر کے بہت باتاتے کر رہے ہیں کیوں ان کا آخر کیا صورت ہے جو ہیمن صورن کے لئے نہیں بولیں گے لیکن کیجریوال کے لئے بولیں گے اب انڈیا نے US کے انوائی کو سمند کیا ہے بلا لیا انہوں نے اور انہوں نے گلوریا صاحبہ کو بلا کر جو ہے نا وہ دو دو ہاتھ کر ڈالے ہیں انڈیا نے انہوں نے دیکھا کہ بھائی دنیا کی سپر پاور ہے بھائی یہ کیا کریں ایک خاتون انوائی ہیں اور بغیرہ بغیرہ نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی حمد کیسی ہوئی کہ آپ ہمارے انٹرنل میٹرز میں جو ہے وہ مداخلت کریں آپ یہ ہمارا بالکل انٹرنل افیر ہے اور ہماری جو عدالتیں ہیں جو انڈیا کا جواب تھا اس پر یہ تھا کہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں جب آپ ایسا کوئی سوال اٹھا رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو جو ڈیشری ہے اس کے پر سوال اٹھا رہے ہیں ڈیلی میں جو کجڑی وال کا ریسٹ ہوا ہے اس کے پر امریکہ نے اتراز کی ہے کہ ان کے اوپر کیوں ہوا ہے اچھا ان کو کیوں گرفتار کی ہے تو اب یہ واقع تحریک انصاف والے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک میں ان کی گرفتاری پر شو بیان دیا تو ہماری یہاں پر گرفتاری پر کیوں نہیں دیا صاحبی وزیراعظم کی تو اس کے اوپر آج انہوں نے سمن کر لیا ٹھیک ہے یہ میں ڈی ٹی وی کوٹ کر جاتا ہوں یہ خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں ٹوئنٹی نائن اور تھرٹی ایت ٹھیک ہے اسٹیڈ انڈیا نے سمن کر لیا ڈپلومنٹ کو کمنٹس آہ کجری وال جو نئی دہلی کے وزیراعلا کی گرفتاری کے اوپر ویسٹرن سبلائزیشن کو پرانی آتے ہیں ان کی بیڑی آتے ہیں پرانی کے آہ سمجھنا کہ we are better than everybody our system is working better than everybody else پرانی آتے ہیں ان کی خراب ہیں اور دوسرا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھارت کی ان کو 8.4% growth بھی ان کی آنکھوں میں ان کو حضم نہیں ہو رہی ہے دوسری چیز یہ میں اس پہ بلکل میں بڑا خوش ہوں آج کہ انہوں نے چالیس منٹ بلا کے گلوریا بربینیا چالیس منٹ انہوں نے وہاں پہ رگڑا دیا میں بڑا خوش ہوں اس بات کے جری صاحب کے پاس بہترین مکیل ہیں ان کو حاصل ہیں judicial process اپنا time لے رہا ہے اور اگر وہ corruption میں involved ہے this is their internal matter who you are to begin with to poke this ای ڈی او ساری امریکہ جو فالتوگی شور مچا رہا ہے خود یہ سوچ کر بتائے کہ ٹرمپ کے اوپر وہاں کی enforcement direct rate نے کتنے cases کر دیئے ہیں can you imagine ٹرمپ کے اوپر وہاں کی enforcement direct rate نے cases کر رکھے ہیں ایک بات دوسری بات ٹرمپ کے بات دوسرا case اٹھا کر آپ دیکھ لو ڈیٹین کے اندر حالات کیا ہیں فرانس کے اندر حالات کیا ہیں جرمنی کے اندر لوگوں نے کیا اس کے حالات کیا ہیں شورٹ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے آپ کو بتاؤں انڈیا ہر ملک کو جواب ضرور دیتا ہے وہ جرمنی ہو وہ امریکہ ہو وہ کوئی ملک ہو باقی کوئی ملک بات نہیں کرتا ہے بس اس حوالے سے so انڈیا کی یہ کیا policy ہے اگر آپ نے تھوڑا سا یہ نوٹ کیا ہو کہ انڈیا ٹف لائن لیتا ہے برطانیہ کے اوپر کینیڈا کے اوپر امریکہ کے اوپر جرمنی کے اوپر یہ جو ٹف لائن ہے یہ آئی ٹھنگ انڈیا اس چیز کو محسوس کر چکا ہوا ہے کہ now the world needs انڈیا کل بھی میں بیٹھے وقت ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ دو چیزیں ہیں ایک انڈیا کے پاس پیسہ اتنا آ گیا ہے economy اتنی مضبوط ہو رہی ہے انڈیا نے کہا انڈیا نے استینہ چڑھا لی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک آجائے ادھر آپ ذرا آجائیں آ کے ادھر لائن میں لگ جائیں کھڑے ہو جائیں انہوں نے ان کی جو انوائی ہیں گلوریا ان کو سمن کیا اور ان کو فورٹی منٹس تک جو ہے انٹیلوگیشن کہہ لیں یا جو بھی ان سے کہا گیا یعنی ان سے یہ جو ہے یہ گلہ شک پائیے پیش کہ بھئی یہ آپ جو ہے ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری آ انٹرنل معاملات ہیں اس کی اوپر اگر آپ یہ اس طرح کی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری عدالتوں پر سوال اٹھا رہے اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی ایک آہ اب تو یہ روٹین ہے انڈیا اس جگہ پر پہنچ چکا ہے اس وقت پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک کالونی بنا ہوا ہے ان طاقتور ممالک کی اور ایک خود مختار ریاست جو کہ اپنی ایک سوورن حیثیت رکھتی ہے اگر اس کو کوئی دوسرا ملک آکے ڈکٹیٹ کرتا ہے اس انداز سے تو میرے خیال میں اس ملک کو اپنی جو سوورن حالت ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے بھائی آپ کسی کے غلام ہیں اگر آپ کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایران سے ٹریڈ نہ کریں اور اس طرح کی کسی قسم کی جو کنڈیشن ہے اس سے باز رہے ہیں وہ ہوتے کون ہیں آپ کو ڈکٹیٹ کرنے والے اپنا آپ پر شدید دباؤ ہوتا ہے کہ آپ کسی قسم کی ازادانہ خارجہ پولیسی بنانے کے قابل ہی نہیں رہتے اور آپ کے جو دعوے ہوتے ہیں وہ اسمانوں کو چھوئے ہوتے ہیں یہ ایک انتہائی وہ کہتا ہے کمزوری والی بات ہے اور ایک سوورن ملک کے لیے رسوائی کا باعث ہے اب دیکھیں کہ انڈیا نے رشیہ کے ساتھ اپنی ٹریٹ کو جاری رکھا ہوا ہے یہ اب کتنا بڑا لحمہ فکری ہے آپ کے لیے آپ مقابلہ کرتے ہیں انڈیا جیسے ملک سے جس طرح نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ممالک آپ کے دشمن ہیں وہ ہمارے ہی دشمن ہمارے بھی دشمن ہو آپ کے تعلقات ایک ملک سے ٹھیک نہیں ہیں آپ کے جو دیگر معاملات ہے اگر ان کے ساتھ بہتر نہیں ہے تو آپ ہمیں ان کا دشمن کیوں کنسیڈر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ ان کے تعلقات جدہ گانہ ہیں اور ہم اپنی ہی پولیسیز کو لے کر ان کے ساتھ چلیں گے تو آپ انڈیا نے اس قسم کا سٹرانس ان کے سامنے پیش کیا اور کسی حد تک وہ کامیاب جا رہے ہیں اس میں انہوں نے جیش انکر کو اس حوالے سے منع کیا کہ آپ رشیہ کا دورہ نہ کریں لیکن جیش انکر نے اپنے وزیر اعظم کو بھی ان کے فارن منسٹر کہا کہ وزیر اعظم صاحب یہ جو میں دورہ پرفارم کرنے لگا ہوں یا جانے لگا ہوں ہمارے ملک کی بہتری میں یہ اہم کردار ادا کرے گا اس لیے آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہو اب دیکھیں یار ان کا وزیر خارجہ اتنا آہ سٹرانگ کہ اپنے آہ جو پرائم منسٹر ہے اس کی رائے کو جو ہے نا آہ آہ آور لک کر کے اپنے ملک کے لیے جو اسے بہتر نظر آ رہا ہے وہ بابانگے دوحل کرتا جا رہا ہے اور اس کے ریزرٹس دیکھیں آپ میرے خیال میں رضا ہمیں اس اعتبار سے امریکہ کے ساتھ گفتگو کرنے چاہیے دیکھیں پاکستانی امام کی حالت دن بہ دن بتر ہوتی جا رہی ہے لوگ مہنگائی کی وجہ سے اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں لوگ وہ کہتے ہیں نا کھلے کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں اس قسم کی مزریبل کنڈیشن آ چکی ہے انسانی حالات بہت ہی ابتر ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں USA کی یہ بیان بازی اس کو کس طریقے سے لے ڈوبی ہے ہم کو صاف صاف اب نظر آنے لگا ہے جو یہ ارویند کیجریوال صاحب کے جیل جانے کے پورا کا پورا پرکھرن سب کچھ ہوا اس کے اوپر جو انہوں نے ٹپڑی کری جو بیان بازی کری اس کے اوپر گھیر بھی دیا گیا امریکہ بڑی طریقے سے امریکہ بھی اس پر گھرا جا رہا ہے کیوں آخر نہ گھرا جا یہ دو چیزیں تو یہاں پر سمجھ میں آتی ہیں پہلی چیزیں تو ابھی سے پہلے چند دن پہلے ہیمنت سورین جو صاحب ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے سب کے اوپر ہیمنت سورین صاحب کے اوپر اپنے cases تھے سمجھ میں آتا ہے کیجریوال صاحب کے اوپر اپنے cases تھے سمجھ میں آتا مگر ہیمنت سورین کے اوپر کوئی امریکہ دنیا داری لوگ نہیں بولے کیوں آرویند کیجریوال کے اوپر بھول رہا ہے ایسا کیا آنکھ ٹاںکہ بھیڑا ہے دونوں کا ایسا کیا دونوں کی اپنی understanding ہے کیا یہ تو جو ہم نے دیکھا ہے نا کمار وشواس میں جو آروپ لگایا تھے ہروند کیجریوال کے اوپر کیا یہ وہی سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کیوں آخر اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی پہلی بار sitting cm جیل جا رہا ہو اس سے پہلے کتنے ہی sitting cm کتنے ہی کے اندری منتری کتنے ہی منتری سانسد کتنے ہی جیل رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں رہی ہے ابھی جانا اتنا کیوں اور ہمن سورین کا تو example ابھی کا ہے اس پہ بھی کوئی امریکہ نہیں بولا ہے کیجریوال پہ ہی کیوں بولا ہے امریکہ ایسا کیا فائدہ بھارت ویروڈی شکتیوں کو کیجریوال زہا پہنچا رہا ہے امریکہ میں بھی آپ دیکھو تو امریکہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ نہیں جو ہم تبکے ہیں نیوارکس ٹائم ہو گیا اور جتنے بھی وہ تبکے ہیں جو اکثر بھارت خلاف بولتے رہتے ہیں انہی کی طرف سے کیوں امواز اٹھائی جا رہی ہے اور انہی دیشوں بھی آپ دیکھو گے کئی سارے تو ہمارے دوست دیش ہیں لیکن دوست دیش کے اندر بھی کئی ایسی لوبیز ہیں جو انٹی انڈیا ہے امریکہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ہمارا دوست نہیں ہے وہ صرف اس کو ابھی ہماری ضرورت اور ہمیں بھی کہیں نگا ہے امریکہ کی ضرورت ہے اس ویسے ایک دوستی چل رہی مگر جیسا روس ہمارا دوست ہے ویسا دوست کبھی ہمارا امریکہ بن نہیں سکتا یہ سکتے ہیں تو اسی بات پہ میں نے میرا بھی یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں پہلے بھی کافی ایسے ہوئے کئی نیتاں اندر گئے ہیں کئی بڑے بڑے دگج اندر گئے ہیں کسی پہ نہیں بولتے یہیں پر آخر کیوں یہ سوال یہاں پر اٹھتے ہیں کہ کیا آخر کیجریوال صاحب کیا مدد پہنچا رہے ہیں کیا پنجاب میں مدد پہنچ رہی ہے کیا پنجاب گندہ جو محول بگڑ رہا اس میں ان کا ہاتھ ہے کیا ہاتھ ہے سب کچھ بتانے چاہیے اور ساتھی ساتھ میں اس کے جو امریکہ پہ آپ سمجھ گئے کہ ایسے انٹرنیل میٹرز میں ٹپڑنی کرو گے تو ریل دیئے جاؤ گے اگر ہم کسی طریقے سے دیکھیں کوئی ایک دادا ہے اس کو کوئی جونیر دادا آکے ایسے تھپڑے آکے چلا جائے تو اس کی کیا اجد رہ جاتی ہے تو یہاں پر امریکہ نہیں اپنی بزتی کروا کے رہ گیا ہے